ہیلو میری بیوٹیفل پیپل ویلکم بیک ٹو میری چینل اور کیسی ہے میری فیاملی آئی ہوپ میری فیاملی بہت اچھے سی ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت اچھے سی خیال رکھ رہی ہوگی تو جیسا کی چینل پہ چل رہا ہے ہیئر سیریز اس میں میں آپ کے لیے لے کر آگئی ہوں ایک اور امیزنگ اور بہت ایفیکٹیو آئل جو آپ کے ہیئر لوز کو تو روکے گا آپ کے ہیئر گروت کو بھی بڑھانے میں بہت اچھا کام کرے گا جو آپ کے بال روکے بے جان ہو چکے ہیں ان کو بھی سلکی اور اسمودھ بنائے گا اتنا کمال کا یہ ہمارا آئل ہونے والا ہے تو جھڑا ٹائم نہیں لیتے ہوئے چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں اپنا یہ آج کا آئل تو اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ ہمارا آج کا یہ میجک آئل کونسا ہونے والا ہے جو ہمارے ہیئر کو بہت سارے بینیفٹ دے گا یہ ہے ہمارا فلیک سیڈ آئل جی ہاں فلیک سیڈ کو آپ اگر ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اگر آپ ایسی اپنے ہیئر کے لئے استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کے ہیئر لاؤس کی پرابلم کو سولپ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بالوں کی گروت کو بھی بڑھاتا ہے اور اس کا جو جیل والا ٹیکچر ہے وہ آپ کے بالوں کو شلکی شائنی اور اسمودھ بھی بناتا ہے تو اتنے سارے گڑوں کا خزانہ ہے یہ ہمارا فلیک سیڈ اور سیکنڈ چیز آپ کو اس میں کیا لینی ہے وہ ہے ہمارا آلو ویرہ کا پلانٹ لے لیا ہے میں نے دیکھی بلکل چھوٹا سا زیادہ بڑا پلانٹ نہیں لیا ہے میڈیم سائز کا پلانٹ لیا ہے تو آپ کے گھر پر اگر آلو ویرہ کا فریس پلانٹ مل جائے تو یہ ریمیڈی بہت اچھی ہوتی ہے یہ دونوں ہی چیز اپنے آپ میں بہت زیادہ سروتم اور گڑوں کا خزانہ ہے جو آپ کے ہیئر سے ریلیٹڈ بہت ساری پرابلم کو سولپ کرتا ہے اور جس کے ہیئر میں اگر پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو ہیئر لاؤس کی دکت نہیں ہے تو یہ آگے آپ کو ہونے بھی نہیں دیتا ہے اور آپ کے ہیئر کی خوبصورتی کو برقرار رکھتا ہے چمک کو برقرار رکھتا ہے آپ کی گروت کو بیبی ہیئر کو آنے میں ہیلپ کرتا ہے تو بہت اچھا کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سائٹ سائٹ کے نکیلے پارٹس کو کٹ کر لیا تھا دھیان سے کریے گا اب میں یہاں پر لگا رہی ہوں اسے میں نے سبزی کی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے کتنا خوبصورت یہ پلانٹ ہے گڑوں کا خزانہ ہے اس کا بھی ٹیکشور جیل کی طرح ہوتا ہے یہ قدرتی جیل جو گارڈ نے ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی اچھا اور ایفیکٹیو ہے ہمارے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پاردرشی ہے یہ اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں پیسز اب ہمیں کیا کرنا ہے جو فلیک سیڈ ہے اسے ہمیں ہلکا دوے پر بھون لینا ہے جس سے یہ اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو سکے تو میں نے جیادہ بارک نہیں کیا تھا اتنا بہت ہے کیونکہ یہ ہمیں اوائل اس کا چاہیے تو ہلکا دردنا بھی پیسا رہے گا تو کوئی بھی دکت نہیں ہے اب ہم اسے مکسیز آر سے خالی کر لیتے ہیں اب تو آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا ایلو ویرہ جو آپ نے گٹ کیے تھے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کو اگر آپ اس کی لیف نہیں ڈالنا ساتھ ہے صرف جیل ڈالنا چھاتے ہیں تو آپ جیل ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو میں یہ آئل پرپیر کر رہے ہوں پتیوں کی جو یہ گرین پارٹ ہوتا ہے اس میں بہت سارے بیٹامنز اور اومیگا تھری بہت ساری کوالٹیز منرلز ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو میں اسے بھی ساتھ میں پیس رہا ہوں اگر آپ کو جیل پھائیے تو آپ گرین والے پارٹ کو ریموو کر سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں ہے تو میں نے اسے پیس لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بہت خوبصورت کلر میں آیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے میں نے ایک چھوڑا سا پتیلہ لیا ہے جس میں ہم اپنا آئل پرپیئر کرنے والے ہیں اور میں نے میرے پاس کوئی بڑا کوکونٹ آئل نہیں تھا تو میں نے چھوٹے چھوٹے دو کوکونٹ آئل اس میں ڈال دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے تیل کی کوانٹیٹی کتنی بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے اکورٹن کوکونٹ آئل لے سکتے ہیں اور سمر میں تو کوکونٹ آئل بہت بیسٹ ہے آپ کے بالوں کے لئے اب ہم اس میں جو ایلو ویرا میں نے پیس کر رکھا تھا وہ میں اس میں مکس کر دوں گی اور جو آپ نے فلیک سیٹ کا پاورڈر بنایا تھا وہ بھی آپ کو اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ ساری چیزیں اور جو جیل والا تطو ہے وہ آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا کام کرے گا اور یہ آئل آپ کے بالوں کو بھرپونڈ پوشن دے گا ان کو بڑھنے میں ہیلپ کرے گا اور آپ کے بالوں کی جو چمک کافی کیمیکلز والے شیمپو یوز کرنے سے گائب ہو چکی ہے یہ اس کو بھی لوٹانے میں بہت ہیلپ کرے گا اب میں نے اسے بلکل لاؤ فیم پر گیس پر رکھ دیا ہے اور ہم اسے قریباً بیس میٹھ تک پکنے دیں گے اس کے بعد دس میٹھ کے بعد میں نے اس میں ہلکا ملہم دو سے تین چمچ ہو سکتا ہے یہ میں نے سرسو کا تیل انکلوڈ کیا ہے آپ جتنا ڈالنا چاہے کیونکہ یہ دونوں آئل بہت اچھے ہوتے ہیں ہیل کے لئے تو میں دونوں آئل ڈیوز کر رہے ہوں آپ سرسو کا تیل نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کی جگہ تل کا تیل بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس میں سرسو کا تیل انکلوڈ کیا تو کتنا جھاگ آ رہا ہے اس کے اندر یہ دھیرے دھیرے چیزیں پک رہی ہیں پکنے کے بعد یہ بلکل براؤنی ہو جاتا ہے اور ہمارے آئل کا کلر بھی کافی خوبصورت آیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو گرم گرم ہی چھانیے گا کیونکہ السی کے بیچ بہت جلدی جیل کے روپ میں ہو جاتے ہیں تو اگر آپ انہیں گرم نہیں چھانیں گے تو یہ بعد میں بلکل ایک دم ٹھوس ہو جاتے ہیں آپ یہ جیلی سے ہو جاتے ہیں جو بلکل بھی نہیں اس میں سے آئل نکلے گا تو آپ کو ایسے کر کے گرم ہی گرم میں اس سے چھان لیا تھا اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے آئل کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ بلکل بہت ہی اچھا کام کرنے والا سروتم کہتے ہیں آئل میں ہے اور آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا اور افیکٹیو کام کرنے والا آئل بھی ہے تو اب دیکھیں آپ یہ ہمارا آئل بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ کو اسی نائٹ میں لگائیے یا تو آپ مارننگ میں ون ٹو آورز لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد مساج مسٹ ہے ضرور کریے گا آپ کی سکیلپ کو ہیلڈی رکھنے کے لئے آپ کے بالوں کو نیو لائف پروائیڈ کرنے کے لئے آپ مساج ضرور کریے آئل ضرور کرا کریے آئلنگ ضرور کرنی ہے اپنے بالوں میں تو یہ ہمارا سروتم اور بہت ہی بینیفیشیل والا آئل بن کر تیار ہو گیا ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا تو آئی ہوپ میری فاملے کو یہ آج کا آئل یہ آلسی کے بیچ اس کا فلیکسیڈ کا آئل پسند آیا ہوگا پسند آنے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے بنانا ہے ٹرائی کرنا ہے مساج کرنا ہے اور مارننگ میں شیمپو کے بعد یہاں پہ انتیما کی دنیا پہ آکے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو اس کے کیسے ریزرٹ ملے لیکن میں نے اسے 14 ڈیز کہا ہے اتمنان سے اسے 1 ویک میں آپ کو دو بار تو ضرور اسے اپنے سیٹ پر اپلائی کرنا ہے ہیڈ مساج ضرور کرنا ہے جس سے آپ کی سکیلپ کو اس کا پورشن مل سکے تو ضروری ساتھ کمنٹ بوکش میں شیئر کریے گا تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیا کرنا ہے میری فاملے کو ان ساری ریمیڈی کو ٹرائے کرنا ہے اور اس کے ساری چیزیں اور گڑوں کو پانا ہے کیا اور ٹھینکس وار واشنگ